بیٹیوں کہہ رہی ہے گرب میں سے روتے روتے کیوں ہوتا قتل میرا بابل کے ہوتے ہوتے بیٹیوں کہہ رہی ہے بیٹیوں کہہ رہی ہے گرب میں سے روتے روتے کیوں ہوتا قتل میرا بابل کے ہوتے ہوتے کیوں ہوتا قتل میرا بابل کے ہوتے ہوتے ماں ہو کے ہوئی راجی کرنے کو ہتیا میری یہ ماں ماں ہی بچی کو پیدا کرتی ہے اور ایک ماں اپنی بچی کو ہتیا کرنے کے لیے اپنے پتا کو ڈاکٹر کو اس کا آتی ہے ارے آپ کی تو جاتی کے ہیں وہ بھی بچی آپ بھی ایک دن بچی ہوں گے لڑکی پیدا ہوئی ہوں گے آپ کیوں تیار ہوتے ہیں امکہ آپ تو منع کریے ایک ننہی سی بیٹی ہے وہ ماں کے گرب میں ہے اور وہ پکار کر کے کہتی ہے ماں مجھے سنسار میں آنے دو میں تمہاری سیبہ کروں گے پتا کے سیبہ کروں گے اور سب کے گھر کے سیبہ کروں گے لیکن مجھے سنسار میں آنے دو مجھے میری قتل مت کرو بھرون ہتیا کے نام پر قتل ہوتا ہے دیکھتے ہیں آلٹرسونٹ کر کے گرب میں لڑکا ہے کیا لڑکی ہے اگر لڑکی رہتی ہے سب نہیں کرتے ہیں جو گھٹیاں کوالیٹی کے ماتا پیتا ہوتے ہیں وہی بیٹیوں کو مارتے ہیں مارتے ہیں لیکن جو اچھے سمجھدار ماتا پیتا ہے ستسنگی ہے جس کو دہیز بھار نہیں لگتا ہے بیہار میں تو دہیز پر تھا بہت ہے آپ چھتیز گھر جائیے وہاں دہیز پر تھا نہیں ہے جو خوشی سے ماں باپ دے دیں وہی ہوتا ہے وہاں جائے چھتیز گھر میں لڑکے والے جاتے ہیں لڑکی کو خوشنے کے لئے لیکن ہمارے یہاں بیہار میں لڑکی والے جاتے ہیں لڑکا خوشنے کے لئے اس لئے من مانا دہیز لیتا ہے دہیز لینا بہت برا پاپ پاپ ہے اس لئے دہیز پر تھا بند کرو اگر لڑکیوں کو بتانا چاہتے ہیں تو دہیز پر تھا بند کریے میں گھٹنا نرپدگن کی بتا رہا ہوں ایک لڑکی لڑکی تھے اس کی شادی ہوئی اس کے گھر پر میں گیا تو میں پوچھا ماتا جی لڑکی کیاں ہے تمہارے کہا کہ شادی ہو گئی کہا کہ میں نے پوچھا کہ دہیز کتنا دیا کہا کہ پاندرہ لاکھ روپی ہے بتائیے ایک چھوٹا بھائی پر رہا تھا اس کے پاس چر پانچ جگہ جمین تو اس کا پیتا کسان تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھا تو جمین بیس کر کے جمین بیس کر کے پاندرہ لاکھ روپی ہے اس کو دہیز دیا اور لڑکا کیا کرتا ہے نوکڑی کرتا ہے ریلوے میں پسنجر ٹرین چلاتا ہے لوکل ٹرین تیس پہتیس ہزار روپی ہے میں نہیں ملتا ہے اس کو پاندرہ لاکھ روپی ہے اس کو دہیز دیا اس لئے ہمارے موزی سرکار نعرہ نکل بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی تب بچے گی جب دہیز پر تھا بند ہوگی تب بیٹی بچے گی اس لئے آپ نہ دہیز لو نہ کسی کو تو آج یہاں سے قسم کھا کر کے جائیے آج یہاں سے قسم کھا کر جائیے ہم دہیز کبھی بھی نہیں لیں گے اس لئے ایک بیٹی پکار کر کے کہتی ہے ماں ہو کے ہوئی راجی کرنے کو میری ہتیا اتنا مجھے بتا دو میرا کسور ہے کیا وہ کون سی خوشی ہے وہ کون سی خوشی ہے پاؤگے مجھے کھو کرے کیوں ہوتا قتل میرا باب کے ہوتے ہوتے کیوں ہوتا قتل میرا باب کے ہوتے ہوتے بیٹی اکہ رہی ہے بیٹی اکہ رہی ہے گھر گھر میں سی روتے روتے کیوں ہوتا قتل میرا باب کے ہوتے ہوتے کیوں ہوتا قتل میرا باب ہوتے ہوتے آگے دیکھیں کیا کہتی ہے بیٹی سی بام میں کروں گے سی بام میں کروں گے تن من کو کر کے ارپن سی سی بام میں کروں گے تن من کو کر کے ارپن رہ لوں گی مام سب کی رہ لوں گی مام جندہ تم سب کی خاک جھو تھنے رہ لوں گی مام جندہ تم سب کے خاک جھو تھنے در سن کو میری می یا در سن کو میری می یا میں باٹ رہت جوتے کیوں ہوتا قتل میرا باب باب کے ہوتے ہوتے کیوں ہوتا قتل میرا باب باب کے ہوتے ہوتے مد پردیش کے گھٹنا ہے ایک لڑکی تھی برسہ نام کی لڑکی تھی اس کی سادھی ہو گئی تھی سادھی ہونے کے بعد جو وہ سوسیال گئے اس کے ساس سوسور نے اور اس کے پتی نے کہا جا اپنے پتا سے پانچ لگ روپی مان کر لاؤ اس کا پتا گریب تھا پیسہ نہیں لیا اس کے ساس سوسور نے کیا کیا اس کو لوہے گرم کر 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 اور پڑا اس کو داگ داگ کر کر مار دیا یہ پاپ یہ آدمی ہے کہ کیا ہے جانور سے بھی گیا بیتا ہے اس لیے کبھی بھی دہیج مت دو نہ لو آگے کہتے ہیں گل سن میں اگر تیرے کلیاں نہیں کھلے گی گل سن میں اگر تیرے کلیاں نہیں کھلیں گے بیٹوں کو پھر تمہارے بہویں کہاں ملے گی بیٹوں کو پھر تمہارے بہویں کہاں ملے گی کوئی روکتا نہیں ہے کوئی روکتا نہیں ہے کیوں ظلم ایسے ہوتے کیوں ہوتا قتل میرا بابل کے ہوتے ہوتے کیوں ہوتا قتل میرا بابل کے ہوتے ہوتے بیٹیوں کہ رہی ہیں بیٹیوں کہ رہی ہیں گرب میں سے روتے روتے کیوں ہوتا قتل میرا بابل کے ہوتے ہوتے کیوں ہوتا قتل میرا بابل کے ہوتے ہوتے نیرمم رہے گا جگ میں جب تک یہ دیکھو مانب نیرمم رہے گا جگ میں جب تک یہ مانب دیکھو جب جب تک رہے گا جندا یہ دہ جی رو پی دانب تب تک رہے گا جندا یہ دہ جی رو پی دانب ہم سب کو اسے خاتم کرنا ہوگا اسے خاتم کرنا ہوگا ہم سب کو ہوتا ہوتا کتل میرا باب لکھ ہوتے ہوتے اسے خاتم کرنا ہوگا اسے خاتم کرنا ہوگا ہم سب کو ایک ہو کے کیوں ہوتا کتل میرا باب لکھ ہوتے ہوتے کیوں ہوتا کتل میرا باب لکھ ہوتے ہوتے بیٹیوں کہ رہی ہے بیٹیوں کہ رہی ہے گرب ہمیں سجنو بہت سندر بھچن ہم لوگوں نے سنا اب بیچار کی کڑی میں ہم پرویش کرتے ہیں بیچار رکھنے کے لیے ہمارے بیچ ہمارے بھگل کے ہی رہنے والے آدھرنی سری کبی سرون بیہاری صاحب ہمسو کی بیچ پستیت ہیں میں آگرہ کرتا ہوں آپ دس منٹ سمیلے کر کے ہمسو کے اپنے بیچار سے لبان نت کریں بولیے پریم سی صدگرو کبیر صاحب کی جائے بولیے صدگر دے بے کی جائے بار بار بند نام ہجار وار بند نام بار وار بند نام ہجار بار بند نام ہی صدگر دے بتم ہے انت وار بند نام ہی صدگر گر دھرم دھرم رکشت دھرمان راگی سجن برند مات ری سکتی مات ای بم بھنو سر پرتم میں سر بن بیہری راگی آب آب سر آب ساتھ ہی نبیدن کرتا ہوں اٹھرواں دو دیوشی وارشک ستسنگ مہود سب کا آج انتیم ستر ہے اس لئے انتیم جور لگا کے ہم اس دیو کا جائے کارا کریں کیونکہ جائے میں ہی بھی جائے ہم لوگ کے اوپر کام کروڈ لو مو اہنکہ روپی ستروں سبار ہے اس پر جو ہے بھی جائی چاہتے ہیں تو مکت سور سے بولے سنت سمرات کبیر ساہے بے کی جائے سنت سماج کی جائے مونی بابا کی جائے پربو بابا کی جائے بھک سماج کی جائے ست جنوں مت بے چو ایمان کچھ پانے کے لیے یہاں جو کچھ بھی ملا ہے کھو جانے کے لیے نو کچھ رہا ہے نو کچھ رہے گا ساتھ جانے کے لیے کر لے ست سنگ دھیان بھنجن بندے یہ لوگ اور پر لوگ سمارنے کے لیے مت بے چو ایمان کچھ پانے کے لیے ساتھ جانوں ساتھ جانوں یدی اٹھانا ہے تو گرے ہوئے انسان کو اٹھا کر تو دیکھ ایک دن اتحاس بنے گا مانب کو بنانے میں مانب کو بنانے میں یہی مانب کو مانب بنانے کی سکچا سنت مہا پروس دیتے ہیں سکجن پورو پروچن کرتا سے ہم نے اچھی اچھی بات سنی جیون میں اتارنے یو یدی جان کا یو بھکتی سے ہوتی ہے تو جان امرت ہو جاتا ہے بانی کی یو بھکتی سے ہوتی ہے تو بچنا امرت ہو جاتا ہے یعن پانی کا یو بھکتی بھکتی ہوتی ہے تو اور سے پہلے انجان بن کر دیکھ لاکھوں کے بیچ میں پہچان بن کر دیکھ ہر ہر آدمی کو پریم سے دیکھ ہر آدمی کو پریم سے دیکھ بھکتی پریوار میں سو سے ادھک سنکھیا ہو گئی تھی سد سیو کی پترکار مہود آئے کہا کہ کون سی بات ہے لوگ بھائی بھائی میں الگ ہو جاتے ہیں پتا پتر میں الگ ہو جاتے آپ کے پریوار میں سو سے ادھک سنکھیا ہو گئی ہے تو انہوں نے کاغذ میں نکال کر پونچ پریشت میں لکھ دیا پریم سہن سلطہ پریم سہن سلطہ پتر کار کے آگے میں دیکھتے ہیں پونچ پریشت میں پتر کار مہود کہتے ہیں کہ ایک بات میں ہی پریم اور سہن سلطہ کہا دیتے ہیں انہوں نے مسکرا کر کہا پریوار کے مکھیا میں ایک سو پونچ سدس ہوں اور سب سدس میں پریم اور سہن سلطہ آئی اس لئے ایک سو بار پونچ پریشت میں لکھ کر دیا ہوں جس گھر میں پریم اور سہن سلطہ ہر سدس میں آ جائے تو کیا اس پریوار میں خٹ خٹ ہوگا کلا ہوگا سلطہ کدھ کدھا کدھا پی نہیں اور وہ پریوار ہی سورگ دھام ہے بائکون دھام ہے سد جن پریم بھکتی میں دھیان یوگ پریم بھکتی میں وہ ستی ہے جو مردے کو جندہ کرے پریم دھیان یوگ میں وہ بھکتی ہے جو بندے کو خدا کرے پریم دھیان یوگ میں وہ مکتی ہے جو آوہ گمن سے جدا کرے آوہ گمن سے جدا کرے سمیت تو سنچالک مہد بندی ہے میں آگے بر نہیں سکتا ہوں لیکن دہیر کی بات سوم نے آئی ایک مثال صرف دو منٹ میں میں دینا چاہتا ہوں کہ ایک دن آپ لوگ مجدور رکھتے ہیں تو اس کو مجدوری دیتے ہیں نا دیتے ہیں جو سے بولیے ہاں دیتے ہیں نا جس ماں اور پتا کے سنجوگ سے بیٹی اتپن ہوتی ہے ماں اور پتا جی بیٹی کو لالن پوشن ماں کرتی ہے پتا جی کرتے ہیں پراتے ہیں لکھاتے ہیں میں پکا نام پر آپ لوگ سنکر پھلی جی نوم دہیج لنگا اور نہیں دہیج دنگا یہی کارن ہے اور یک منٹ میں ادھارن دیتا ہوں اگر جمین کے والا کرتے ہیں تو پیسہ دیتے ہیں سو میت لینے کی بولیے گا سارج بولیے ست گردے بے کی جا ہے یدی آپ پھر اٹھ لیتے ہیں تک آپ بیس لاک پچیس لاک تو جب وہ اللہ چمی آپ کے یہاں آتی ہے اگر کچھ بات تو تو میں ہونے لگتی ہے تو اللہ چمی کیا بولتی ہے میرے میری ماں پتا جی نے آپ کو کی والا کھڑی دا ہے اور تم گلام ہو یہی کارن ہے کہ آج دیکھ یہ لوگ آت مہت کر رہے ہیں کئی سونتی نہیں ہے اس لیے سج جنو ایک آدمی چاہے تو سماج بدل سکتا ہے ایک آدمی چاہے تو راج بدل سکتا ہے کی بانی ہم لوگ آتم ساتھ کریں جیون میں اتاریں جیون نحال ہو جائے گا بولیے سدھ گردیب جیون جیون